بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس ایم اسد علی خان اس لیکچر کے اندر ہم پہنے جا رہے ہیں what is combination last لیکچر کے اندر ہم نے پرموٹیشن کے بارے میں ڈسکس کیا ہمارا یہ میت فور زیرو ایٹ کا لیکچر نمبر فور ہے جس میں ہم آج ڈسکس کریں گے کمبینیشن کے بارے میں تو آئیے اس کو ہم دیکھتے ہیں what is combination کمبینیشن ایکچولی ہمارے پاس سیلیکشن ہے اگر آپ کے پاس ٹوٹل این اوبجیکٹس ہیں ان میں سے آر آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے تو سیلیکشن آف آر اوبجیکٹس نگلیکٹنگ دی آرڈر آف آر ارینجمنٹ اس میں جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ ہے کہ آپ نے اس کی آرینجمنٹ کو جو ہے وہ اگنور کرنا ہے آرڈر کو اگنور کرنا ہے چیزوں کے جب آپ نے ان کے سیلیکشن کرنی ہے تو ان کی آرڈر کو آرینج کرنا ہے مطلب آپ نے اگر کوئی سے بھی کچھ آپ کے پاس سٹوڈنٹس ہیں سپوس کے فائف سٹوڈنٹس ہیں ان میں سے آپ نے تین سیلیکٹ کرنے ہیں تو it doesn't matter کہ احمد پہلے آئے گا یا علی پہلے آئے گا اب یہاں پہ ہم نے اس آرڈر کو نگلیکٹ کر کے اس کی سیلیکشن جو ہے وہ لے کے آنی ہے اگر آپ کے پاس اوبجیکٹس سیم ہیں آپ ان کی جگہ بدل رہے ہو تو اب یہ چیز یہاں پہ میٹر نہیں کرے گی وہ ایک ہی کاؤنٹ کی جائے گی تو اس طرح کی ارینجمنٹس کو ہم کمبینیشن کہتے ہیں اور اگر آپ کے پاس آرڈر میٹر کرے مطلب اگر آپ پہلے آپ نے علی کو سیلیکٹ کیا دوسری نمبر پہ آپ اسلم کو لے کے آئے تو یہ ایک ترتیب ہے اگلے نمبر پہ آپ اسلم کو پہلے لے کے آگئے علی دوسرے نمبر پہ چلا گیا ایک سیکنڈ سیلیکشن کی ہے آرڈر اگر میٹر کرے تو اس کو ہم پرموٹیشن کا نام دیتے ہیں اور اگر آپ آرڈر کو اگنور کر دو اور پھر سیلیکشن کرو تو وہ کمبینیشن بن جاتا ہے تو یہاں پہ ہم چونکہ کمبینیشن کو ڈسکس کر رہے ہیں تو کمبینیشن ایکچولی کیا ہے سیلیکشن آف آر اوبجیکٹس نگلیکٹنگ دی آرڈر آف آرینجمنٹ اس کا کالڈ کمبینیشن اب اس کو ہم ڈینوٹ کس طرح کریں گے وہ تین پراز ہم اس کو ڈینوٹ کر سکتے ہیں ان سی آر سی این آر آر ان سی آر اس کی ایک اگزمپل سے ہم اس کو مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سپوز کہ ایک کلاس کے اندر ٹوٹل سٹوڈنٹس وہ تھی رہی ہیں تین سٹوڈنٹس ٹوٹل ہیں جن میں سے ٹیچر نے دو کو سیلیکٹ کرنا ہے کسی ڈیبیٹ کمبینیشن میں کالج کے اندر کو ڈیبیٹ کمبینیشن ہو رہا ہے جس میں ٹوٹل کلاس کے اندر تین سٹوڈنٹس ان میں سے دو کی سیلیکشن ہونی ہیں اب ہمارا کوسشن ہے کہ ہاو مینی سیلیکشنز آر پوسیبل یا آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہو ہاو مینی ٹیمز کین بی سیلیکٹڈ ایک استاد جو ہے وہ کتنی ٹیمز بنا سکتا ہے ان تین سٹوڈنٹس کو یوز کرتے ہوئے جس میں اس نے دو کو سیلیکٹ کرنا ہے تو اب آتے ہیں جی اس پہ یہاں پہ اگر ہم آرڈر کا خیال رکھیں تو ٹوٹل آپ سکس سیلیکشن کر سکتے ہو چھے ٹیمیں بنا سکتے ہو اگر آپ نے آرڈر کا خیال رکھنا ہے اور اگر آپ نے آرڈر کا خیال نہیں رکھنا ہے تو آپ کے پاس ٹوٹل تین ٹیمز بنے گی ٹیچر تین سیلیکشن کر پائے گا اگر آرڈر میٹر نہیں کرے گا وہ ترطیب کا خیال نہ رکھے تو تین سیلیکشن ہوں گی اور اگر وہ ترطیب کا خیال رکھے گا تو ٹوٹل سکس سیلیکشن ہوں گی چونکہ ہمارا ٹوپک ہے وہ کمبینیشن کا ہے تو ہم نے اب اس کو ایکسپلین کرنا ہے کہ یہ جو سکس اور تری کا ڈیفرنس ہے یہ کیسے ہے تو اس نمیریکل کو ہم دو طرح سے ایکسپلین کریں گے کہ یہ کس طرح بیہیو کرتا ہے سپوز آپ کے پاس ٹوٹل سٹوڈنٹس جیسے ہم نے کہا شروع میں آپ کے پاس کلاس میں ہیں جنہیں ہم نے نام دے دیا اب جب ارینجمنٹ کا ذکر ہوتا ہے تو ارینجمنٹ دو طرح کی ہوتی ہے آرڈر کے لحاظ سے آرڈر ارینجمنٹ اور ان آرڈر ارینجمنٹ جس میں ہم آرڈر کا خیال نہیں رکھتے چلیں سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ آرڈر ارینجمنٹ میں آپ کتنے طرح کی سیلیکشن جو ہے وہ بنا سکتے ہو سب سے پہلے آپ نے اے بی دو سٹوڈنٹ چونکہ سیلیکٹ کرنے ہیں تو آپ ترتیب کے اگارڈنگ اے بی یہ آپ نے ایک نئی ایک ٹیم بنا لی دوسری نمبر پہ آپ نے اے سی دوسری ٹیم بنا لی پھر آپ نے بی اور اے ان کی جگہ بدل دی اب چونکہ ہم نے یہ کہا ہوا ہے کہ آرڈر میٹر کرے گا آرڈر کا آپ نے خیال رکھنا ہے اگر آپ بی کو پہلے لے کے ہوگے اے بعد میں چلا جائے گا تو یہ ایک نئی ٹیم بن جائے گی تو اس وجہ سے یہ آپ کے پاس تیسری ٹیم بن جائے گی بی سی یہ چوتھی ٹیم بن جائے گی سی اے یہ پانچویں ٹیم بنے گی اور انڈ پہ آپ کے پاس سی بی یہ چھٹی ٹیم بن جائے گی مطلب یہ دو مختلف آپ کے پاس ٹیمز ہیں اے بی اور اے سی یہ دو ڈیفرنٹ ٹیمز اسی طرح بی اے اور بی سی یہ دو مختلف ٹیمز ہیں اور سی اے اور سی بی یہ دو مختلف ٹیمز ہیں آپ ان تینوں کا ان سب کا اگر ہم ان سب کو کاؤنٹ کریں تو یہ ٹوٹل آپ کا سکس ٹیمز جو ہیں وہ سامنے آئیں گی اگر آپ آرڈر کا خیار رکھتے ہو اب انہی کے اوپر ہم بات کرتے ہیں اگر ہم آرڈر کو اگنور کرنا شروع کر دیں تو اس اے بی میں اور اس بی اے میں کوئی فرق نہیں ہوگا یہ آپ کے پاس ایک ہی ٹیم کہلائے گی اے بی اور بی اے اس کو ہم جسٹ سنگل کاؤنٹ کریں گے اگر آپ نے ترتیب ختم کر دی سیملرلی بی اے اس میں آپ اے سی اور سی اے اے سی اور سی اے یا بی سی اور سی بی اے سی اور سی اے اب یہاں پہ یہ بھی اے کاؤنٹ ہوگی کیونکہ آپ نے اس بات کو اگنور کر دیا ہے کہ اے پہلے سیلیکٹ ہو یا سی پہلے سیلیکٹ ہو ڈازن میٹر یہ اے کاؤنٹ کیا جائے گا اس کے بعد بی سی اور سی بی یہ دو جو یہاں پہ ڈیفرنٹ ٹیمز ہیں ایکچلی یہ اے کی ٹیم ہے تو ٹوٹل اب ان کو اگر میں کاؤنٹ کروں تو یہ ٹوٹل ٹین ہو جائیں گی مطلب نمبر آف سیلیکٹیڈ اوبجیکٹس جو ہیں وہ ان کی تعداد ٹری ہے جب آپ آرڈر کا خیال نہیں رکھتے اور جب آپ نے آرڈر کا خیال رکھنا ہے تو یہاں پہ یہ چونکہ یہ ڈیفرنٹ ہیں تو یہ سکس بن جائیں گی اب نمبر آف پرموٹیشن مطلب وید آرڈر ارینجمنٹ وید آرڈر وہ پرموٹیشن کا لاتی ہے تو نمبر آف پرموٹیشن آف ٹو اوبجیکٹس فرام ٹری ٹری پی ٹری از ایکول ٹو سیکس اسی طرح نمبر آف کمبینیشن آف ٹو اوبجیکٹس فرام ٹری اب کمبینیشن میں تقریب میٹر نہیں کرے گی تو ٹری سی ٹری از ایکول ٹو ٹری اب یہاں پہ ایک بات آپ نے یہ فارمولا چونکہ ہم ڈرائیو کر رہے ہیں میں نے اس کو ہنٹ کے طور پر لکھا ہے کہ ٹری سی ٹری ایکچولی کس کے برابر ہوتا ہے ٹری کے برابر میں ٹری کی جگہ پہ یہ ایکسپریشن لکھوں گا آگے جا کے تاکہ ہمیں سمجھنے میں اس کو آسانی ہو ٹری سی ٹری ایکچولی کس کے برابر ہے ٹری کے برابر ہے آئیے جیاب نیکسٹ اس کو دیکھتے ہیں نمبر آف رینجمنٹ آف ٹو سیلیکٹڈ امانگ دیم سبز اب یہاں پہ یہ ایک بڑا ایمپورٹن پوائنٹ ہے اے بی اور اے سی آپ نے چونکہ دو سیلیکٹ کرنے تھے تو کوئی سے بھی آپ دو دیکھ لو اے بی اور بی یہ دو مختلف آرینجمنٹس ہیں اے بی اور بی اے اے سی اور سی ہے یعنی جو دو آپ نے سیلیکٹ کرنے ہیں ان کی آرینجمنٹس کتنی ہیں وہ دو ہیں آپ انہوں نے ایک کاؤنٹ کرتے جو اگر آپ ترطیب کا خیال رکھو گے تو یہ دو مختلف ہوں گی پھر اگر آپ ترطیب کا خیال نہیں رکھو گے آرڈر کا خیال نہیں رکھو گے تو یہ ایک کاؤنٹ ہوگی لیکن ایکچولی دو موجود ہیں مطلب جو دو اوبجیکٹس آپ نے سیلیکٹ کرنے ہیں ان کی بھی آپ نے جگہ بدل کے آپ کتن طرح سے ان کو رینج کر سکتے ہو وہ دو طرح سے رینج کر سکتے ہیں چلیں جی آگے پرموٹیشن کا ایکچولی فارمولا کیا ہوتا ہے پرموٹیشن ہم کہتے ہیں نمبر آف سیلیکٹڈ اوبجیکٹس جو آپ نے سیلیکٹ کیے ہیں ملٹیپلائیڈ بائی نمبر آف اوبجیکٹس ٹو بی سیلیکٹڈ کا فیکٹوریل یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اب ذرا پریویس پیج پہ ہم اس کو دیکھیں تو نمبر آف سیلیکٹڈ اوبجیکٹس تھری تھے اور نمبر آف نمبر آف اوبجیکٹس ٹو بی سیلیکٹڈ جو آپ نے مطلب ٹوٹل جو ٹیم بنانی تھی وہ دو کی بنانی تھی تو یہاں پہ آپ کے پاس یہ تھری ہو جائے گا ٹوٹل یہاں پہ نمبر اور اس کی جگہ پہ آپ پاس ٹو آئے گا یہ ٹو کا فیکٹوریل بن جائے گا تو یہ کیا بنے گا ایکچولی تین ٹوٹل اوبجیکٹس تھے دو آپ نے سیلیکٹ کرنے تھے اس کو ہم ڈینوٹ کریں گے تھری پی ٹو سے برابر ہوگا جی نمبر آف سیلیکٹڈ اوبجیکٹس ٹری ہیں نمبر آف اوبجیکٹس ٹو بی سیلیکٹڈ ان کی تعداد دو تھی یہ ٹو کا فیکٹوریل ہوا ٹو کا فیکٹوریل ہمارے پاس ٹو ہوتا ہے ٹری ملٹیپلائیڈ بائی ٹو یہ سکس ہو جائے گا اب اسی کو اگر میں تھوڑا سا ان دی سینس آف سیمبلز لکھوں جس طرح یہاں پہ ہم نے دینوٹ کیا پرموٹیشن کو ٹری پی ٹو سے کمبینیشن کو اگر میں دینوٹ کروں تو میں اس کو لکھوں گا ٹری سی ٹو لاسٹ پیج کے اوپر اس کو میں ہائیلیٹ کر کے آیا کہ ایکچولی ٹری کس کے برابر ہوتا ہے ٹری سی ٹو کے برابر ہوتا ہے تو ایکچولی پرموٹیشن جو ہے وہ اس کا ملٹیپل ہے کمبینیشن ملٹیپلائیڈ بائی اوبجیکٹس ٹو بی سیلیکٹڈ کہ آپ نے کتنے اوبجیکٹس سیلیکٹ کرنے ہیں مطلب اگر پندرہ لوگوں کی ٹیم آپ نے کسی میچ کے لیے بیجی ہے تو اس میں سے گیارہ نے کھیلنا ہے تو ایکچولی یہ جو وہ جو الیون ہے ان کی بات ہو رہی ہے کہ نمبر اف اوبجیکٹس ٹو بی سیلیکٹڈ وہ کتنی ہوگے یہاں پہ 11 آ جائیں گے چونکہ ہم نے ڈیبیٹ میں دو لوگوں کی ٹیم شامل کرنی تھی تو نمبر اف اوبجیکٹس ٹو بی سیلیکٹڈ وہ ٹو ہو جائیں گے اب اس کو اگر میں جنرلائزڈ فارم میں لے کے چلوں جنرل فارمولا بناوں تو میں کیا کروں گا اوبجیکٹس وہاں بھی ہمارے پاس 3 تھے میں ٹوٹل نمبر اف اوبجیکٹس یہاں پہ کر دیتا ہوں کہ یہ ٹوٹل نمبر اف اوبجیکٹس مارے پاس n ہیں ٹو بی سیلیکٹڈ ہم نے r جو ہے وہ سیلیکٹ کرنے ہیں تو اسی کو فالو کرتے ہوئے اپنے اس result کو فالو کرتے ہوئے 3 کو n میں ریپلیس کر دو 2 کو r میں ریپلیس کر دو ادھر بھی 3 کو n میں ریپلیس کر دو اور 2 کو r میں ریپلیس کر دو 2 کو r میں ریپلیس کیا تو یہاں پہ بھی r فیکٹوریل ہو جائے گا اب چونکہ ہمیں اس ncr کا فارمولا چاہیے ہم کیا کرتے ہیں کہ اس r فیکٹوریل کو ادھر آکے ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں یہ ادھر آکے ڈیوائیڈ ہو جائے گا اب اس کو میں نے سیدھا کر کے لکھا ncr is equal to 1 over r فیکٹوریل into npr npr کا فیکٹوریل ایکچولی برابر ہوتا ہے n فیکٹوریل over n minus r فیکٹوریل یہ r فیکٹوریل اس نیچے والے denominator سے ملٹیپلی ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس final result بنا ncr is equal to n فیکٹوریل over r فیکٹوریل into n minus r فیکٹوریل تو اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے یہ ہمارا combination ہے combination ncr is equal to n فیکٹوریل over r فیکٹوریل into n minus r فیکٹوریل اس کے لئے لئے اگر آپ کو کوئی question ہو تو آپ وہ پوچھ سکتے ہیں بہت بہت شکریہ next lecture میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ